نمسکار جائے ہند وندے مہاترم ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے بھارت کے نمبر ون سرکاری نیوز یوٹیوب چینل پر ایمانچل پردیش کانگریس کو لے کر آئی بہت بڑی جانکاری سامنے ہے جیہاں دوستو کانگریس پارٹی کے اندر ایمانچل میں بھاری بغاوت کو لے کر بڑے سنکیت آ رہے ہیں سامنے آج کانگریس کے کئی بڑے دگت نتاؤں کی ہوئی بڑی بیٹر کے بعد میں بیزے پی پارٹی نے اپنا اوپریسن لوٹس پرارم کر دیا ہے ایمانچل پردیش کے اندر ایمانچل کے پورو سی ایم جہرام تھاکر کے دوارہ کی گئی بڑی بیٹر کے بعد میں ایمانچل کے اندر قریب ان کانگریس کے سترہ بڑے ودائق پالا بدلنے کی تیاری میں اور جو بڑی جانکاری آ رہی ہے سامنے جلد کانگریس پارٹی کو بھاری جھٹکہ لگنے کی تیاری میں گرہمتری امیر سا اور جہرام تھاکر کے ساتھ میں ہوئی بڑی بیٹر کے بعد سونیا گاندی راہول گاندی بارجوڑو یاترہ کے دوران کئی بڑی بیٹر کے بھی لے رہے ہیں وہیں ایمانچل پردیش کے اندر اب سکیندر سنگھ سکوکو کو ایک بار پھر تکڑا جھٹکہ دینے کی تیاری میں بی جبی پارٹی پی ایم موڈی کے دوران بھی لگا تار امیر سنگھ سکوکو کو لے کر کانگریس پارٹی کے کئی دو پھارڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ملکہ ارزون کھڑگے کے دوارہ دیئے گئے سنسد کے اندر بیان کے بعد میں لگا تار امیر سل پردیش کے اندر سرکار گرانے کی بڑی ساجیستوں کو آروب بھی لگائے جاریے جس کو لے کر بی جبی پارٹی سیریس سے خارج بھی کر رہی ہے لیکن اب یہ استیتی دیرے دیرے ساپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کی کانگریس کے قریبن سترہ ویدائک پارٹی بدلنے کی تیاری میں ہے جو کبھی بھی بی جبی پارٹی کا دامن تھام سکتی ہے جو کانگریس پارٹی کے لیے بھارت جڑو یاترہ کے دوران یہ تگڑا جھٹکا بھی ہوگا وہیں اگلے سال ہونے والے ویدان سبا چناؤ راجستان جیسے کئی چتیس گرڈ اور مدی پردیش راجی جیسے ہونے والے ویدان سبا چناؤ سے پہلے کانگریس کی اس بھارت جڑو یاترہ کا اثر رہے گا یا پھر نئی رہے گا اس کو لے کر بھی راہول گاندی کے دوران نیتاؤ کے ساتھ میں بڑی بیٹھ کے بھی کیداری ہے فیلال ایمارچل پردیش کی سرکار میں کانگریس کے ویدائک پارٹی بدلتی ہے تو کانگریس پارٹی کے لیے بڑا ہی جھٹکا ہوگا ایمارچل پردیش کی کانگریس سرکار کو حالی میں ہوئے ویدان سبا چناؤ کے اندر زہران ٹاکر کو عرا کر سکویندر شنگ سکو کانگریس کی گندی پر سی ایم بنے اور اب ان کے خلاف ان کے ہی نیتاؤں کے دورا بڑے بغاوت کی تیاری میں کانگریس پارٹی کے خلاف میں اسے پہلے آپ کو یہ بھی بتا رہے کہ جی ٹوینٹی تری کے دگر نیتاؤں کے دورا پارٹی کے ساتھ میں ہوئی بڑی بغاوت کے بعد میں اب جی ٹوینٹی کے دگر نیتاؤ ایک بھی بھارت جڑو یاترہ کے ساتھ میں نظر نہیں آرہا اس کے ابھی اندیزہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے اس ویڈان سبا چناؤ کے اندر کانگریس پارٹی کے لیے جی ٹوینٹی تری کے دگر نیتاؤ بھی ایک بڑے طور پر ابر کر سامنے آ جائے جو کانگریس پارٹی کے لیے ایک بڑے طور پر مسئیبت کا سامنا کرنا ہوگا وہیں ہمارچل پردیس کی برباری ادھیکس پرنکا غانڈی والرہ کے دورا لگاتار امارچل پردیس کے اندر کانگریس پارٹی کی سرکار کو لے کر کئی بڑے بیان بھی دیے جا رہے ہیں جس کو لے کر بھی خبروں کی سرچہ ہے بڑی تیجی سے بھی بڑھ رہی ہے جس کو لے کر کانگریس پارٹی کے دگر نیتاؤ اور کانگریس کے ورش نیتاؤ اور کانگریس کی راشت کی ادھیکس ملکہ ارجون کھڑگے کے دورا بھی بیان دیا گیا پی اے موڈی کو لے کر اس کے بعد میں کافی زیادہ بغاوتی سر بھی دیکھنے کو مل چکے اور اب ایک بار پھر کانگریس پارٹی کے خلاف میں اوپریسن لوٹس کی شروعات کر چکی بی جے پی پارٹی کبھی بھی کانگریس پارٹی کو تگڑا جھٹکا دے گی ہمارچل پردیش کے اندر آنے والے ایک سپتہ کے بھیتر میں ہے کیونکہ کانگریس پارٹی کی خلاف اب بی جے پی نے اپنا اوپریسن لوٹس پرالم کر دیا گیا ہے جس پرکار مدی پردیش راجستان کے اندر بی جے پی پارٹی نے اپنا دعو کھیلا تھا اسی پرکار اب ہمارچل پردیش کے اندر بھی بی جے پی پارٹی پورے برکم کے اندر پریاس میں لگ چکی ہے کبھی بھی نیتاؤں کے اسطیفے کی خبریں سامنے آ چکی سکتی ہے وہیں سگندر سنگھ سکو کو جھٹکا بھی مل سکتا ہے اسی کے ساتھ میں کیبینیٹ بیٹر کے اندر ہوئی بڑی بیٹر کے بعد میں ہمارچل پردیش کے نئے سی ایم نے سرکاری کرمچاریوں کو لے کر بڑا توفہ دینے کے بعد کہ اندر سرکار کی اور سے پینسن دھاریوں کے مانگے گئے فنڈ کے بعد پوری طریقے سے منع کرنے کے بعد کانگریس پارٹی ایک بار پھر کہ اندر سرکار پر بڑے آرو بھی لگا رہی ہے جس کی وجہ سے ویتر منترالے کی اور سے ساپ طور پر منع کرنے کے بعد بھی کانگریس پارٹی کے کئی بڑے نیتہ سدن کے اندر بھی اس بات کو بڑھ چٹ کر اٹھا رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ اب ہمارچل کی سرکار کے اندر بھی گرہمتری امیسا نے دستک دے دی ہے اور جہرام تھاکور کبھی بھی سی ایم بن سکتی ہے جس کو لے کر سرچائے بڑی تیج ہو چکتی ہے کانگریس پارٹی کے لیے بھارت جڑو یاترہ ایک طرف اور دوسری اور سرکار بچانا بھی اب بڑے سنکیت بھی ہوگا کیونکہ اگلے سال راجستان کے اندر ہونے والے ویدان سوا چناؤں کو لے کر راجستان کے اندر بھی سچین پائلٹ اور اسو گلو جو کانگریس کے دگز نیتہ مانے جاتی ہے ان کے بیچ میں بھی کئی بڑی علچلے دیکھنے کو مل چکی ہے آروپ پتی آروپ کے بعد میں فیلہ حال راجستان کے اندر آج بھارت جڑو یاترہ کے انتیم جن کے بعد ہمارچل پردیش نینبل کی ہریانہ کے اندر چلی گئی ہے اس کے بعد بھی کانگریس کے ان دو نیتہوں کے بیچ میں لگاتار من مٹاو دیکھنے کو مل رہا ہے جس کو لے کر الور کے اندر ہوئی اس بھارت جڑو یاترہ کے دوران راہول گاندی کے دورہ سچین پائلٹ اور اسو گلوت کے ساتھ میں بڑی بیٹک بھی کی گئی قریباً تین گھنٹے کی چلی اس بیٹے کے بعد میں راجستان کے اندر ہونے والے ویدان سبح چناؤں کو لے کر بڑی رنڈیتی بنانے کے سنکیت بھی سامنے آرہے اور جو اب فیلال ایماتل پردی اور چھتیس گھڑ کی سرکار کو لے کر جو سنکٹ سامنے آرہا ہے اس کے اندرہ پرنکا گاندی وادرا راہول گاندی اور سونیا گاندی کیسے نپٹیں گے کیونکہ راستی ادھکس کے پالا بدلنے کے بعد میں اب کانگریس پارٹی کو بھی کافی زیادہ نباب دکھائی دیتا ہوا نظر آرہا ہے بھارت جڑو یاترہ کے اندر کئی راجعوں کے اندر سفر کرنے کے بعد بھی راہول گاندی اب رکنے کا نام نہیں لے رہے وہیں 26 جنوری 2023 کو آج سے آج ملا ہو کانگریس کا نیا بیان بھی پرانم بورا جو ایماتل پردی سے پرانم ہوگا اس کو لے کر بھی اب سرکار کئی بڑے نئے پریوک کرنے کی تیاری میں کانگریس پارٹی سونیا گاندی راہول گاندی اس بھارت جڑو یاترہ کے دوران کئی بڑے بیان بھی دے چکے دوسری اور آج سدن کے اندر ہوئے انگامے کے بیچ میں ملکہ آجن کھڑگے کے دوران پی اے موڈی پر دیئے گئے بیان کے بعد میں سبی بی جے بی کے نیتاؤں کے دوران ووک آؤٹ بھی کیا گیا سدن کے اندر اس کے بعد ملکہ آجن کھڑگے کو ماپی بھی مانگنی پڑی سدن کے اندر اور کانگریس کے انہی بیانوں کے چلتے پارٹی اب کبھی بھی گرنے کا سنکیت بھی سامنے آ سکتا ہے جس کو لے کر ایماتل پردیس کی سرکار نے کئی ب� دعوے بھی پیس کی ہے وہیں کانگریس کی نئی سرکار بننے کے بعد میں عام لوگوں سے لگا کر گریب لوگوں کے لیے بھی کانگریس کئی بڑی گوسمائے بھی کر چکی ہے جیسے مفتر آسن وطن سامگری یوجنہ سے لگا کر پینسن داریوں کو بھی دو جار چار کے بعد میں جو بھی سرکاری کرمچاری ہیں ان کو بھی پھر سے پینسن دینے کی تیاری میں کانگریس سرکار اس کو لے کر بھی بڑے بیان بھی زاری کر دیے گئے جس کے سرکار نے اب نئی گائیڈلائن بھی زاری کرے گی وہیں کے اندر سرکار کے دوارہ فنڈ منا کرنے کے بعد میں اب کانگریس پارٹی کچھ نیا راستہ اپنے نے کی تیاری میں وہیں اس بارہ جڑو یاترہ کا آج قریباً سوہا دن سماپت ہو چکا ہے اور ہریانہ کے اندرہ بیاترہ پرانب ہو چکی ہے جہاں سے اب ہریانہ کے کانگریس پارٹی کے کئی بڑے نیتہ راہول گاندی کے ساتھ میں مل کر ہونے والے ویدان سبا چناؤں کی رنیتی کو بھی تیار کریں گے کیونکہ راہول گاندی پسلے تین مہینوں سے لگاتار پیدل چل رہے ہیں سڑکوں پر ان کے ساتھ میں بڑا جن سناب بھی دیکھنے کو مل سکا ہے بی جی بی پارٹی کے نیتہوں کے دوارہ کئی بڑے آروب بھی لگا جا رہے ہیں دوسری ہونے ہمارچل پردیش کے اندر عام آدمی پارٹی کو سیٹ نہ ملنے کے بعد میں کیجری وال بھی کئی بڑے آروب لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کانگریس پارٹی کو لے کر اور اب یہ دیکھنا بڑا دلچپس ہوگا کہ ایماتل پردیش کے اندر بی جی پی کا اوپریشن لٹس کامیاب ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ چنل کو کر دیجئے سسکرائب بلتے ہیں اگلی اپڈیٹ